نیوزیلینڈ نے آخری وقت میں انکار کر کے کرکٹ کی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ کر دیا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر نیوزیلینڈ نے پاکستان سے سیریز یک طرفہ طور پر منصوخ کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی الارٹ کے باعث یہ فیصلہ سامنے آیا ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان کرکٹ سیریز اب منصوخ ہو چکی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کا بیچ نہ ہونے پر کرکٹ شائقین مایوس راول پنٹی اسٹریڈیم کے باہر لوگوں کا رش کوئی گھر جانے کو تیار نہیں لوگوں کا کہنا ہے سیریز منصوحی کا سن کر دھچکا لگا یہ جو سیکیورٹی سیچوئیشن کے حوالے سے نیوزیلینڈ بیک آؤٹ کر گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیوں مغرب اور باقی کرکٹ ٹیم ہیں یعنی کہ پاکستان آ کے آج میچ کھیلنا اور آپ بیک آؤٹ کر جائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ وہ کہاں ہیں وہ لوگ کا دے شوڑہ انٹرونیڈ ایمیڈیٹ لیکن مسئلہ یہ نا کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑ کیورٹی الارٹ نیوزیلینڈ نے اپنا دورہ ختم کر دیا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو تھرٹ محصول ہوئی ہیں آپ آہ کر جب جارے وپس میں مشکلwno کی آپ پاکستان آ س سپرٹ کavyکے آپ آہ کر جب جارے وپس میں جانتے ہوں یہوں یہ بہت 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 مکم ڈا کو پاکستان آپ کو مکمشد ہون م何ビ é ڈلیڈی رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ is in a bad situation now یا اتنی بڑی نیشن ہے پاکستان اکراث تر ورلد آپ اس کو اس وقت دم چھوڑ دی کر جائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھلتے ہیں سیورٹی ترہیٹ آگی ہے بھئی ہمارے سے شیئرنگ کرو بتاو بھئی کتنی سیویس اور سویے ترہیٹ ہیں اور اس کے بعد ہم ببتاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اگر ہم سیورٹی پروائید کر سکتے ہیں یا نہیں کہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے خیص دکھر آپ چل جائیں گھر پہ پاکستان کو پروٹیس کرنا ہے اور تگڑا کرنا ہے اور ہم اس کو پورا اترچاج کریں گے سوشل میڈیا گو پر بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ فیصہ ٹھیک نہیں ہوا آپ کے سرا موٹ آ کے ایک دفعہ ایک موٹ آ کے آپ آگئے ہیں اور موٹ آ کے آپ چل گئے ہیں واپس سمجھ نہیں آ رہی آپ نے فیصہ پہلے کیا کو آنے کا اور جانے کا فیصہ آپ نے کیا تو مجھے یہ فیصہ ٹھیک نہیں آ رہی یہ جو سیکیورٹی سیچویشن کے حوالے سے نیوزیلینڈ بیک آؤٹ کر گیا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نیوزیلینڈ کا بورڈ ہے انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا تھوڑے در پہلے کہ جو جو بلیک کیپس ہیں یہ اباندن کر رہی ہیں اپنا پاکستان ٹور اور نیوزیلینڈ گورنمنٹ سیکیورٹی الارٹ ہے نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ نے سیکیورٹی الارٹ چاری کیا ہے کیوں مغرب اور باقی کرکٹ ٹیم ہیں یعنی کہ پاکستان آ کے آج میچ کھیلنا اور آپ بیک آؤٹ کر جائیں گے تو یہ یہ کتنی ایمبرسمنٹ ہے یہ کیسے اس کو ٹیل کریں یہ چاہے یوکے ہو چاہے نیوزیلینڈ ہو چاہے جو چاہے ہیں تو سارے ایک ہی نا یہ جو امریکہ کے جو ایلائے ہیں جو ویسٹ میں ہیں سیکیورٹی ٹیم ہیں ان کو اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ بتا ہے ان کا پلان کیا ہے ان کا پلان ہے کہ سارا کچھ پاکستان پر ڈال دو اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا بتانے کا کہ دیکھیں ان کے بعد بڑی گولڈن اپرچنیٹی تھی کہ ہم نہ کوئی ڈراما کریں نیوزیلینڈ کی ٹیم کا جانا سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان پر پہلے بھی اس کا بلامش تھا سری لنگان ٹیم کے حوالے سے پہ اتنے عرصہ ہمارے پاس انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی اور اب انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہے تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو پلی اراؤنڈ کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے اوپر سارا کل ڈال کے اب یہ جو ہے نا اب دیکھئے گا کہ انجیا کو بہت بڑا موقع ملے گا اس کے اوپر بات کرنے کا اور اگین وہی پورا ایک نیراتیو بیلد ہوگا جہاد، ٹیروریزم، پاکستان ٹیروریزم اور پھر پاکستان مسئلہ یہ Pedra کہ یہ شامل کرنے کی مطلب ہے جب آپ پاکستان کے لئے ہیں کیوں پاکستان کرنے کی مطلب ہے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے سفر مشکل ہو جائے گا ہمیں ان کو دوبارہ خورت کرنے میں جب ہرانوں کہ ایسیسی کہاں ہیں انٹرنیشنل کرکٹ وہ کہاں ہیں وہ لوگ انٹرونید ایمیڈیٹی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ویسٹ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ ابینن کر دیتے ہیں اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے دردانہ وہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اپنا ایک ہے وہ ایمیران خان نے بات کی تھی ان سے نیوزیلینڈ کی پرائم نیسٹر جاکینڈا ہٹرن سے اور انہوں نے کہا کہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا انٹیلیجنس سسٹم بہت اچھا ہے اور سیکیورٹی بہت اچھی ہے میں نے کہا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے ہم لوگ سے زیادہ سکیورٹی دے رہے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سیکیورٹی ہو گئی ہے سیکیورٹیزیشن زیادہ ہو گئی ہے اس ملک میں تو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مانے بیشک یہ بہت بڑا ٹینٹ ہے پاکستان ٹرکٹ کے لیے اور اتنے سالوں کی جو محنت ہے اس کے اوپر بہت بڑا سیٹ بیک ہے لیکن ان کو تمام چیزوں کی سیکیورٹی پاکستان فورسز نے گورنمنٹ نے پرائم نیسٹر صاحب نے ضرور دی اور اس میں کوئی شاکی نہیں کہ یہ دنیا کی نمبر ون سیکیورٹری اور انٹیلیجنس ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ سے اور فورسز لیکن بات یہ ہے کہ ان کو آج کل یا کسی ٹائم پہ یہ آکے ضرور بتانا پڑے گا یا بتانا چاہیے ورنہ کہ بھئی یہ کیا ہوا کس کی طرف سے یہ چیز آئی اور کس نویت کی یہ ٹریٹ تھی جو انہوں نے اتنا بڑا یہ ٹوئر کال آف کرنے کی زہمت کی تو پاکستان کے لیے یہ بہت سلامہ فکریہ ڈیفنیٹلی ہے پرائم نیسٹر عمران خان نے نیزلینڈ کی جو پرائم نیسٹر ہے انہیں کال کی ہے انہیں یقین دہا نہیں کوشش کی ہے کہ جو پاکستان میں سیکیورٹی کے صورتے حال ہے وہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب اس پور کا کنٹینیو رکھا جائے گریفی بور یہ چاہتا ہے کہ یہ سیریز کھیلی جائے لیکن انہوں نے جب اپنا سیریز کھیلنے سے جب انکار کی